ساتھ خدام کی کلام کو کھولے اور لکا طبیعی کی مارکتی نے انجیل اس کا دسوں باب اور اس کی پچیس میں سے سانتیس میں آئیت تک کوئی بھی بہن یا بھائی ایک عالم شرعہ اٹھا اور یہ کہہ کر اس کی آزمائش کرنے لگا کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی یا وارث بنوں اس نے اس سے کہا تو ریب میں کیا لکھا ہے تو کس طرح پڑتا ہے اس نے جواب میں کہا کہ خدامت اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ اس نے اس سے کہا تو نے ٹھیک جواب دیا یہی کل تو تو جیے گا مگر اس نے اپنے تہی راستباز چہرانے کی غرض سے یسو سے پوچھا پھر میرا پڑوسی کون ہے یسو نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی رشلین سے یرو کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکو میں گھر گیا انہوں نے اس کے کپڑے اتار لیے اور مارا بھی اور عدم ہوا چھوڑ کر چلے گئے اتفاقن ایک کاہن اسی راستے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترہ کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا وہ بھی اسے دیکھ کر کترہ کر چلا گیا لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زہموں کو تیل اور میر لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی دوسرے دن دو دنار نکال کر بٹیارے کو دیئے اور کہا اس کی خبر گیری کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں آ کر تجھے ادا کر دوں گا ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ٹاکو میں گر گیا تھا تیری تانس میں کون پڑوسی ٹہرا اس نے کہا وہ جس نے اس پر رحم کیا یسو نے اسے کہا جا تو بھی ایسا ہی کر امین یہ حوالہ جو ابھی تلاوت کیا گیا ہم نے کتشتہ دو ہفتے بھی اس پر تعلیم کو پایا اور ہم نے وہ آئیس تیکھی جس میں وہ شرط عالم جواب دیتا ہے کہ تو اپنے سارے دل اپنی ساری جانور اپنی ساری عقل سے تلاوت اپنے ناظر ہمتے اور پھر آگے یہ حوالہ بہت پاپلار ہے بہت ہی جانا پرچھانا حوالہ ہے اور ہم چانتے ہیں اس نام پہ ہوئی اگر تلتے ہیں یہ حوالہ ہمیں پڑھا ہے یہ حوالہ ہمیں پڑھا ہے یہ نیے سامری کی تامسیل ہے یہ نیے سامری کی تامسیل ہے اس سے پہلے کہ ہم تامسیل میں سے سیکھیں ہم سنیاریوں کو دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا محول ہے اور کیا ہو رہا ہے ہم چانتے ہیں کہ یسو جو ہے وہ پلے آم بزاروں نے اور مختلف جماعوں پر وہ منادی کیا جاتا تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ میری جولی بھیر جو ہے اس کے آس پاس موجود رہتی تھی اور ہم یہ بھی چانتے ہیں کہ فقی اور فریسی بھی اس بھیر میں ہوتے تھے وہ یسو سے کچھ سیکھنے کی گرسے نہیں بلکہ اس کو آزمانے اور اس کو فیل کرنے کی گرس سے اس بھیر میں جو ہے وہ موجود رہتے تھے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بھیر میں ایک عالم شرعہ موجود ہے اگر عالم شرعہ کو ہم دفائن کرنے تو وہ وہ شخص ہے جو شریعت اور اس کے قرنموں کا ایکسپرٹ ہے ایکسپرٹ اف لاؤ انگریز میں ہم اس کو کیسے گئے اب لکہ قبیب اپنے انجھیلی بیان میں بارہا اور لگتار جو ہے وہ فقیوں اور فریسیوں یعنی عالم شرعہ لوگوں کو یسو کی مخالفت کرتے ہوئے اور یسو کے مخالف کے قور پر پیش کرتا ہے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک عالم شرعہ نظر آتا ہے جو یسو کو میں نئی ٹرانسلیشن میں پڑھ رہی تھی پچیسویں آیت میں کچھ یوں لکھا تھا کہ ایک شریعت کا عالم اس کو آزمانے کی دور سے یعنی کہ یہاں پر اس کی ادھار اس کے انٹینشنز اس کی پیچھے نیت کیا ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ وہ سوال اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ وہ اس کے پاس نالج نہیں اور وہ نالج وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے بلکہ وہ تو خود شریعت کا عالم ہیں وہ یسو کو آزمانے کے لیے یہ سوال پوچھتا ہے اور بلکہ ہی اسی طرح جس طرح ابلیس نے یسو کو آزمانے نوکرلی کے انجیل کے چوتھے پاپ کی بارمائی ہم جانتے ہیں کہ ابلیس نے یسو کو آزمانا جو کہ کسی طور پر بھی صحیح بات نے اب یہ جو اس طرح کی دسکشنز ہیں یہ اس زمانے میں یہ ایسو دیچرز کے درمیان بڑی کاؤ گو آج ہمارے دوار میں کیا دسکشنز ہوتی ہیں پر پوچھے دسکشنز ہوتی ہیں اور بہنگائی پہ اور یہ جو چنگیاں ہونے والی ہیں یا ہو رہی ہیں اب جس شخص کو جس چیز پہ زیادہ جو پر بات کرنا پسند کرے گا جس برمی کو جس مس برون پہ زیادہ جو رفت ہوگی وہ بات کرنا پسند کرے گا اور اسی گرس سے اس شرعب کے آلم نہیں یسو کو آزمانے کے لیے یسو سے کو سوال پسند کرے گا اب اس نے یسو کو اس نے اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں رکھا جہاں وہ یسو کے جواب کو ایویلوئیٹ یا جج کر سکے یعنی کہ ایک استاد کی طرح سے سوال پوچھا اور وہ چاہتا تھا کہ جب یسو مجھے جواب دے تو میں اس کو اس کے جواب میں فساد پکاروں یہی ان کے ارادے ہوتے تھے اور یہی ان کی انٹینشن ہوتے تھے پر یسو نے سورتحال کو تب مکمل دور پر بدل دیا جب اس سوال کے جواب میں ایک اور سوال تھا ٹھیک ہے وہ سوال اسے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی یسو نے یہ کہا کہ یسو نے ایک لیس پہ دی یسو سے کہتا ہے تُو اسے شریعت میں کیسے پڑھیں یسو نے اس میں سورتحال کو مکمل دور پر بدل کر رکھ دیا اور پھر جب وہ جواب دیتا ہے تو یسو ایک استاد کی طرح اس کے جواب کو گریٹ کرتا ہے اب اس شریعت کے عالم کا درس تو یہ تھا کہ میں یسو کو گریٹ کروں گا میں اس کو ایلویٹ کروں گا لیکن ہوا کیا؟ اس کے بالکل اوپوزٹ یسو اس کو کہتا ہے کہ تیرا جواب ایک استاد کی طرح یسو اسے کہتا ہے کہ تُو نے ہی ایک جواب دیا کیونکہ واقعی اس نے پرانے احنا میں اور اپنی شریعت یہ جو بھی تعلیم اس کو تھی اس کے مطابق استثناء سے بھی جو ہم نے پچھلے سے پچھلے فرائیڈے پاسٹر صاحب کے وسیلے سے کلام سنا اس نے اس نولیج کو سامنے رکھے بلکل صحیح سے اور دوہرائی کی کتاب جو ہماری جو ٹورڈنٹ بھی ہیں اس کے اندر بھی جو ہے وہ پڑوسی والی بات ہے تو اس نے جواب جو ہے وہ بلکل صحیح دیا لیکن پھر کیا کرتا ہے پھر اس کی ایک اور اب اس کو یہ تھا کہ یسو تو ابھی فرسا نہیں ہے تو وہ اپنے تائی راس باس جتانے کے لیے کیا کرتا ہے ایک اور دلتی کرتا ہے ایک اور سوال پوچھتا ہے اور یسو پھر اسے کیا کرتا ہے یسو کیا کرتا ہے ایک کمسیل پہ آتا ہے ٹھیک ہے اب یسو نے ساری اس موڑتِ حاغ کو اپنے کنٹرول میں لے کر یہ ثابت کیا کہ سچا اور حقیقی استاد کون ہے اور ہمیں نظر آتا ہے وہ ساری اس سچوائشن کو اس سارے ماؤنے کو اپنے کنٹرول میں لے کر جو کہ شروع تو شراعقی عالم نے کیا تھا کس کنٹرول کس نے کیا یہ سنے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کہانی شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے کہانی شروع ہوتی ہے کہانی شروع ہوتی ہے اور کہانی کی کردار کتنے چار کردار ہمیں کہانی کے نظر آتا ہے سب سے پہلے تو وہ شخص ہے جو عدم ہوا پڑا ہے ٹھیک ہے اس کا ننام ہے ناپشناپت ہے وہ پڑا ہوئے یروشلم سے یروکی راپر وہ کامزن ہے وہاں پر اسے تاکول ہے اور اسے مارا بیٹا اس کے کپڑے بھی اتوار دی ہے اور اس کو عدم مرا چھوڑ دوسرا کریکٹر ہمیں کون نظر آتا ہے ایک کامل ٹھیک ہے اور تیسرا ایک لاوی اور چوتھا ایک ساملی اب اگر ہم اس شخص پر غور کریں جو اس راہ پر اس روڈ پر پڑا ہوگا اب اگر ہم یہ بات کریں تو یہ روشلم کو امن کا گھر کہا جاؤ اس روڈ پر اس راہ پر غور کریں تو یہ روشلم سے یرو کی سرد جو ہے یہ روڈ جو ہے دوسرا دوسرا ایک بھری ہوگی اور شاید وہ راستہ سیف نہ ہوگی جو اس شخص کے ساتھ ایسا ہو اب اس شخص جو ہے وہ یروشلم سے یہ رو کی طرف جاہا ہے تو زیادہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ شخص یہودی ہی تھا ممکنہ دعا پر وہ شخص یہودی ہی تھا یہاں پہ ہمیں اس شخص کا کوئی نام کوئی شناب کوئی شہریت کچھ نہیں ملتا تو اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ شخص یہودی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ یروشلم سے یہ رو کی طرف جوا ہے اب کیونکہ وہ یروشلم سے نکلا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بچارہ کوئی کاہیں نہیں ہو جو آپ نے مہینے پر کی ڈیوٹیز کوئی کر کے واپس میں گھر گئے ہو جا رہا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید وہ کوئی صداقر ہو اور اپنے بزنس کے لیے نکلا ہو یا بزنس کر کے گھر لاؤٹ راؤ ہم ازیوم کر سکتے ہیں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی بات یہ اب دوسری ایک بہت بہت طرف بات یہ ہے کہ اس کے کپڑے تک اتار دیئے گئے تو اس کو اتنا ہمارا پیٹا گیا کپڑے پھار دیئے کپڑے ہو سکتا ہے اس نے کوئی قیمتی پوشاک پہنی ہو جو داکھوں نے وہ دینہ چھوٹ اب اگر تو اسے کپڑے اس کے تن پر ہوتے تو شاید ہم اس کی شناخت جان سکتے ہو سکتا ہے اس کی قومیت یا شہریت کا اس کے لباس سے ہی پتا چلتا لیکن اب وہ شخص تلکل گیروشلیم سے یہ روٹی راؤ پر وہ گمنام ہم نہیں جانتے اور خدا در کلام بھی نہیں ہم نہیں بتاتا کہ اس کا کیا status ہوگا اس نے کس طرح کے کپڑے کیونکہ اس نے کپڑے نہیں سے تو ہم اس شخص تو جو ہے وہ نہیں جانتے اب جو دوسرا character ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے کاہن ہم جانتے ہیں کاہن جو ہے وہ پریسٹ ہے اور کاہن وہ خدا در کلام نہیں یعنی کہ جو یکودی زمانے میں جو ہیکل تھی وہاں پر کیا کرتا تھا حضرت کرتا تھا اب وہ اس کے کیا کیا کام تھے وہ لوگوں کو باز بھی سناتا ہوگا قربانیاں بھی چڑھاتا ہوگا ٹھیک ہے اور ہیکل میں وہ جو بڑے ڈین کام کے وہ کرتا تھا اب وہ کرتا تو ہے اور وہ کلام بھی یقینات بہت اچھا سناتا ہوگا کیونکہ اس کے پاس بڑا ماہ رشتہ اب ایسے جو یہاں پر جو کاہن ہے وہ اس مذہبی فرقے کو ریپریزنٹ کرتا ہے یا اس کی نمائدگی کرتا ہے جو کہ کلام سنانے میں بڑے فلوینٹ ہوتے ہیں ان کے لئے لیکن جب کوئی املی کام یا کسی کی مدد کرنی پڑ جائے تو وہ ان کے لئے جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اب کوئی نیکی اس کے لئے جو تھی وہ بڑی مشکل تھی اب یہ یہودی کاہن کاہن جو ہے لفظ کلک ہے اترا کر یعنی کہ نظر چھوڑا کر ایسا ہے نا بالکل اگنوار کر کے اگنوار کر کے اس کو جو ہے وہ پھر جاتا ہے اپنی راہ لے لیتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ شخص اگنوار پڑا گا ہے اور کیونکہ اس کے ظاہر ہے وہ ذکمی ہوگا تو اس کا خون ہی پہتا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ سامن کے پاس یہ جواز ہوگے کیونکہ میں اب وہ کیونکہ کاہن تھا اور وہ یروشلم جا رہا ہے تو ظاہر ہے وہ بچارہ اپنے گھر سے لکھلا ہوگا اپنی پرشاک پینکے اپنی پاک سفائری سب تک وہ پھیکل میں اپنی ذمہ داریاں ہو سکتا ہے وہ ڈرکتا ہو کہ کہ میں اس طرح پاکی کو ہاتھ لگاؤں گا تو مجھے بابتس جا کر پھر وہ سہارت کی ساری جو رسومات ہیں ان کو دھوڑانا پڑے گا اس لئے اس کے پاس یہ جواز تھا کہ میں اس کو ہاتھ نہ لگا اب دوسرے نمبر پہ ہمیں ایک لابی نہ کرنا لابی کون ہو؟ لابی کو بھی جو اسسسٹرٹ تاہین کہلے ہیں انس کو ٹھیک ہے؟ اور وہ مختلف طرح کے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ گیٹ ٹیپرز بھی ہو سکتے ہیں ہیکل میں اور جو ہے وہ کاہن کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں مختلف جو بھی مذہبی رسومات ادا کرنی ہیں اس کے لئے وہ اسسٹ کر رہا ہوتا ہوگا اب کیونکہ یہ لابی جو تھا یہ ہیکل کے اندر خدمت کرتا تھا کاہن کو اسسٹ کرتا تھا تو یقینی طور پر اس کو شریعت کا جو ہے وہ نولیج اچھا خاصا ہوگا ٹھیک ہے؟ اس کو نولیج تو اچھا خاصا تھا لیکن پھر بھی اس نے اس شبز کو جو ممکنہ طور پر یہ گھوڑی تھا اپنا پڑوسی نہ سمجھا اب پڑوسی کے لئے پرانے اتنامے میں ابرانی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے خیاب اور وہ جو ہے وہ اس سے پین ہی ہے کہ پڑوسی وہ ہے جو ہمارے ساتھ آل ازار میں یا ہمارے آس پاس والی خوروں میں رہتے ہیں نہیں وہ کون ہے؟ آپ کا قریبی دوست انٹ میں آپ کی قوم کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی بھائی کو قوم کے باہر میں بڑے طرح ہے کہ یہ یہودی نصر کیوں ہو رہا ہے اور یہودی ہم چانتے ہیں لیکن یہاں پر اس نے اپنے یہودی بھائی کو بھی اپنا پڑوسی نہ سمجھا اور وہ جو ہے وہ احبار انس پکھارا کے شریعت جس کو اس نے پڑا تو ہوا تھا کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مال اپنے برابر اس نے اس کو اپنا اچھا اب اس نے اس کو اپنا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ یہودیم سے یہودی راہ پڑھا تو ممکنہ طور پر وہ کون تھا ہے کہ یہودی ہی ہو سکتا ہے تو ابھی اس نے روک کر اس کی مدد کرنے کو جو ہے اپنے درجی نہ دی اور وہ بھی کتر آگر چھیک ہے اب ہو سکتا ہے کہ بلابی اب ہم اس یوں بھی کر سکتا ہے اب ہو سکتا ہے بلابی سوچ رہا ہوں ہم اجھے تو ہم کیا کرتے ہیں کیونکہ میں ایسا ہوتی تھی کہ کبھی شرل پر پڑھے ہوئے شخص تے لوگ کرتے ہیں کہ میں آج کل سمجھتے ہیں کہ پولیس کیس نہ مجھتے ہیں اس طرح پر شاید وہ سوچتا ہو گئے گی اگر میں اس کی مدد کرنے کے لئے آگے بڑھنوں تو ہو سکتا ہے میرے ساتھ ہی کوئی سنوں کو ہو سکتا ہے اس کو خوف ہو اور ہو سکتا ہے ہم اس نہ لینا چاہتا اچھا دوسری possibility یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ واقعہ جو ہے وہ صبت کے دن پر ٹھیک ہے اور ہم جاندے کہ یہ حودی صبت کے بارے میں کتنے particular اور کتنے صبت ہیں اور کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب یسو نے ایک بیمار شاکس کو صبت کے دن شفاہ دی تو وہ سب یسو کے دشمن مال جائے اور ان کے لئے ان کو انہوں نے اس چیز سے یہ بہانہ بنایا کہ تُو نے صبت کے دن ایسا تام کیوں کیا تو ہو سکتا ہے وہ قاہن اور لابی صبت کی وجہ سے جو ہیں وہ ادمار کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو لیکن یہ بہانہ بھی جو ہے وہ بے بنیاد ہے کیوں؟ کیونکہ خداون کی جو شریعت ہے خداون کا حکم جب ایک زفنی شخص کی بات آتی اور اس کی مدد کرنے کی بات آتی ہے تو خداون جو ہے وہ برہم کرنے کا حکم لیتا ہے اور خداون کی کلام میں لکھا ہے کہ بے شک کو مسافر یا پردیسی ہی کیوں نہ ہو ٹھیک ہے؟ بے شک کو مسافر یا پردیسی ہی کیوں نہ ہو لیکن یہ تو کون تھا؟ یہ ان کا یہ دید تھائی تھا لیکن انہوں نے اس کی مدد نہ کرنا چاہتا ہے اور جہاں تب خدا کے رہم کی بات ہے تو رہم ترس دکھانا چاہیے تھا نہ کہ قومیت اور اس کے کپڑے بے نہیں تھے وہ تو اس کے قومیت بھی نہیں پتا چاہتے ہیں اسی لئے ہی نہیں پتا چاہتے ہیں لیکن یہاں جو کاغن اور لابی دونوں ہیں وہ خدا کی شریعت کو انگور کرتے ہوئے ہیں اور نظر آتا ہے کہ وہ اس رکس کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ پترا کر بچ کر مفتلے بہانے اپنے آتے ہیں اپنے آپ کو چھپانے کے لئے اپنے آپ کو بچھانے کے لئے مختلف بہانے کرتے میں نظر آتے ہیں اب جو چھپا اور بڑا ہی اہم کردار ہے یہاں پر وہ ہے ایک ساملی ٹھیک ہے؟ اب وہ ساملی آرہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساملی ہوتے پاتے ہیں ٹھیک ہے؟ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ساملی ہوتے پاتے ہیں اب ہمیں یہ پتا ہے کہ جب وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوئے ملک ماؤڈا میں جب کامبنی اسرائیل داخل ہوئے تو انہوں نے کنان پر کیا کریا؟ اب ساملیہ وہ علاقہ تھا جہاں پر دس قبیلے بجابسے اور باقی جو دو ہیں وہ یہودیاں اور یہ پورا ملک فلسکین تو جس طرح یہودیاں یا یروشلیم ملک فلسکین کا حصہ جب میں ملک فلسکین کہہ رہی ہوں تو میرے کہانے کا مطلب ہے کہ ملک ماؤڈا ٹھیک ہے؟ ملک فلسکین مطلب ملک ماؤڈا وہ وعدی کی سرزمین ہوتا ہے اب جس طرح یہودیاں اور یروشلیم اس کا حصہ اسی طرح ساملیاں اس کا ایک بڑا حصہ ہے اچھا اب یہودیاں جو ہیں وہ ساملیوں کو اچھا نہیں سمجھتے وہ ان سے بڑی افرد کر دیتے ان کو خلق ملک نسل یا دو نسلے اور کبھی کو بہت بے نسلے کے طور پر بھی جانتے تو وہ ایسا کیوں کر دیتے ہیں؟ اب ایک وہ پہلے یہ ہوا کہ قریباً 1930 قبل از مسیح میں کیا ہوا یہ جو سلطنت تھی اسرائیلی سلطنت تھی وہ دو حصوں میں پٹ گئے شمالی یعنی کہ ساملیا اور جنوبی سلطنت جو تھی وہ یہودیا اچھا ٹھیک ہے وہ پٹ گئیں اور وہ ان کے بادشاہوں کے بتا سے ہوا تھا اور ان کے اپنا ڈیفرنسز تھے اب کیونکہ وہ 1930 قبل از مسیح میں بڑ چکے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ سوری 732 قبل از مسیح میں 32 قبل از مسیح میں اٹاک کرتے ہیں شمالی سلطنت شمالی سلطنت کون تھی ساملیا اس کو پڑا یاد رکھتے ہیں جو شمالی سلطنت تھی وہ ساملیا شمالی سلطنت کون تھی ساملیا کے اوپر کس نے اٹاک کیا اسوریوں جب اسوریوں نے ساملیا پر حملہ کر لیا تو کیا ہوا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بڑی چانی بچانی سی بات ہے جب انویڈرز آتے ہیں وہ دوسرے جگہ سے آ کر حملہ کرتے ہیں اور اس جگہ بے بسنا چاہتے ہیں اس پہلے کیا کرتے ہیں انٹر مارڈز کرتے ہیں آپس میں شادیاں کرنا شروع کرتے ہیں تاکہ وہ وہی کے ریزیڈنٹس بانتے ہیں تاکہ ان کو کوئی نکال نہ سکے ابھی بھی اس وقت لوگ جاتے ہیں جو ہے بروڈ جاتے ہیں اور سٹیزنشپ کے لئے وہ شادیاں کرتے ہیں وہ وہاں کے مکین بننے کے دشاں کرتے ہیں تو اسوری جو اسیلیمز تھے جو آج کی سیلیمز ہیں انہوں نے کیا کیا وہ جب شمالی سلطنت کے اوپر انہوں نے تسلط اپنا عقائن کیا تو انٹر مارڈز کرتے ہیں اچھے شادیاں کیوں گا اب جب شادیاں کی تو اس کے ریزرٹ میں کیا تھا کہ ایک انٹر بریل میکس بریل ہاف بریل گئے اور یہودی اس ہاف بریل سے بڑی وہ کیوں کرتے تھے کیونکہ جب انہوں نے انٹر مارڈز کی تو انہوں نے کیا کیا کہ نہ صرف ان سے شادیاں کی بلکہ ان کے جھوٹے خداوں کو بھی قبول کیا اور ان کی پرستش کرنا شروع کی اور بدھ پرستی میں گریا اور یہودی جو تھے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑے ہمیں سخت نظر آتے ہیں یوہوہ ایلوہیم کی پرستش کرنے والے نظر آتے ہیں تو وہ سامریوں کو حکارت کی نظر سے دیکھنے لئے چھکیں کہ وہ بڑے ہی نظر سے دیکھتے ہیں اب کیا ہوا 585 یعنی کہ 585 قبل نصیح میں کیا ہوتا ہے کہ جنوبی یہودیہ کی جو سلطنت ہے نا اس کے اوپر بھی بھمتا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بابل حملہ کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو وہاں سے اسیر بنا کر دے جاتا ہے بابلی ٹھیک ہے اب وہ بابلیوں کی اسیری میں چل رہ جاتا ہے کون یہودی جو یہودیہ سے گلتے ہیں یہودی توہاں چلے گئے بابل میں اور اسیر ٹھیک ہے اب ستر سال کی اسیری کے بعد جب وہ شاہ بابل انتقال کرتا ہے اور اس کے بعد پھر مادی اور فارسی جو ہیں وہ وہ ہود لے لگا ہے تو وہ انکریج کرتے ہیں یہودیوں کہ آپ واپس جا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ واپس جا سکتے ہیں اور نہمیہ کی کتاب میں ہم اچھے فارس اس کو جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے جب وہ یروشلم واپس آتا ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے دیوار کامی ہوتی ہے اور ہینکل کی تعمیر کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے ان کا جو بڑا پروجیکت تھا جو نہمیہ ادھر روتا ہے اور وہ کیا چاہتا کہ خدا کا گھر دوبارہ تعمیر ہو اور یروشلم کے سسیلے ہیں اس تعمیر کو اور یروشلم کیوں اتری اہمیت کا حامل ہے کیونکہ وہاں پر خدا کا گھر ہے وہاں پر باکشاہ کا گھر ہے دو چیزوں کی وجہ سے وہ بڑا ہیکتل اور سلمان کو محل ہے وہ بھی ماں پر مرفق ہے جس کی پسید یروشلم کو بڑی اہمیت حاصل ہو تو کیوں وہ یروشلم آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہیکتل کو دوبارہ سے تعمیریں اور وہ جب آتے ہیں اور ہیکتل کو تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں تو جو سامری ہیں وہ بڑویل دکھانا چاہتے ہیں اور وہ مدد کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چلو آئیں تو ہم ان کے ساتھ مل کے ہیکتل تعمیر کرتے ہیں لیکن یہ ہو دی کیونکہ ان کو حکارت کی نظر سے دیکھتے ہیں انہوں نے ان کی مدد لینے سے انکار کر گیا ان کی مدد تو بلکل برد کر گیا کیونکہ انہوں نے اچھا ایک جیسٹر دکھایا تھا اچھا اپنا وہ دکھایا تھا ایک گھڑویل دکھائی تھی اور ان کو رج کیا گیا اس لئے وہ غصے اور غم سے بھار گئے اور وہ کیا کرتے تھے وہ نہ سوڑ کا خون ڈال دیا کرتے تھے کہاں ڈال دیا کرتے تھے چاہے ہیکتل کامل گوڑی اور آپ جانتے بھی ہو دی اس چیز سے کتنی خیمیر کھاتے ہیں کیونکہ وہ شریعت ان کو کہتے ہیں فق اور گیزگی اور سپائی اب کیا ہوتا تھے کہ ان کو دوبارہ ساری چینوں کو پاک کرنا پڑھتا تھا اور دوبارہ سے اب وہ یہ سامری اپنا بدلہ لینے کے لئے کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیں ہماری ہیلپ کو ریجیکٹ کیا ہے ہماری مدد کو رد کیا ہے تو ہم جو ہے وہ تل ہی تعمیر کا پروجیکٹ ہے ہم اس کو کیا کریں ڈیلے کرتے چلیں اب اس کی وجہ سے کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ بہت بھی نفرت کے قابل ہے کہ وہ ایک پاک جگہ جو ہے وہ ناپاک اس جگہ کو ناپاک کیا جائے اور اسی وجہ سے وہ سامریوں سے بہت زیادہ نفرت کر دیتے اور وہ سامریوں سے اتنے نفرت کر دیتے کہ شاید اتنی رومی حکومت سے بھی ناپرت ہم جانتے ہیں کہ وہ رومی حکومت سے بھی بڑی نفرت کر دیتے کیونکہ انہیں ان سے بھی کہی زیادہ وہ سامریوں سے نفرت کر رہے تھے اب وہ اتنی نفرت کر رہے تھے کہ وہ سامریوں سے گھڑنا بھی پسند کر دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آپ کے پاس جیسوس کے ہاتھ میں ایک خدا کا کلام حجم دے پیچھے اپینڈکس کو کھولیے اور یہاں پڑنا نقشہ ہے نقشہ پولیے پلسٹین مسیح کے زمانے نقشہ پولیے پلسٹین مسیح کے زمانے مدر آرہے جس کا کیپشن ہے پلسٹین مسیح کے زمانے مدر آرہے اب اس نقشہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے نیچے جو سوبہ ہے وہ یہ اوڈیا ہے دیکھ رہے ہیں آپ میرے ساتھ ہیں یہ اس طرح کا نقشہ ہے یہ ہے اچھا کلرڈ بھی ہو سکتے ہیں یہاں یہاں جی یہاں جی بحیجہ روم کی ہے سب کو دیکھ رہے ہیں اچھا اب یہ جو نقشیہ ہی ہیں ہمیں یہودیا نظر آرہا ہے سب کے نقشیہ میں یہودیا ہے نا میچے چھیک ہے پھر یہودیا کے اوپر کون سا سوبہ ہے سامریا اور سامریا کے اوپر کون سا سوبہ ہے دلیل ہم جانتے یسو کہاں کتھا دلیل میں کون سی جگہ ناسر 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 یسو ناسری نہاں کتھا ناسر اب ہانے پڑتے ہیں کہ یسو جو ہے وہ ناسر کا اور دلیل ناسر کا اندلیل سوبہ میں آ لیکن یسو بار بار یہ روشنم کی تو آنا پڑتا تھا تو یسو یہ روشنم پتہ کیسے آتا تھا وہ سامریا سے گزر کے نہیں آتا تھا یہاں پہ سائی پہ آپ کو دکوپلس مدر آرہا ہے دکوپلس کا مدر پہ دس شہ ہے دلیل جب جانا ہوتا تھا وہ سامریا سے گزر کے چھوٹا روٹ میں لے جاتے تھے وہ اپنی نفرت کی وجہ سے نمبہ روٹ کر کے جاتے تھے ٹھیک ہے تو وہ گزرنا بھی پسند نہیں کر سکتے اب ایک جو بڑی ضروری بات ہے اب ضروری بات ہے اب ضرور سے دیکھیں یہاں پہ یہ ہوگیا کے سوبے میں ضرور سے دیکھیں یہ روشنم نظر آرہا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ رو ہے ٹھیک ہے یہ رو نظر آرہا ہے اب وہ شخص کہاں جا رہا تھا یہ روشنم سے یہ رو جا رہا تھا اب وہ تو یہودی ہوگا ہے یہ سوبے میں رہتا ہے یہودیا کے سوبے میں ہی ٹریکل کر رہا ہے سامری کہاں سے ہوگیا آ رہا ہے سامری کہاں سے آ رہا ہے اور وہ کیوں یہ گوشتر میں آ رہا ہے میں سوچ رہی تھے کہ جب یہودی گزرنا ہی پسند کرتے تھے وہ سامری کیوں آ رہا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ شاید ابادت کرنے ہیکل ہی نا یہ مشلم ہے ہو سکتا ہے وہ ابادت کرنے آیا اور اپنے زبیر سربانیاں خزران میں ہم نہیں چاہتے ہم اس میں پر اب جو ہے وہ ایک اور بڑی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کیوں کہ سامری اور یہودی ایک دوسرے سے بڑی نفرت رکھتے تھے تو سامریوں نے اپنے لئے ایک حیکٹر یا مصبہ جو ہے وہ کوہ گرزین پر بنا رکھا تھا کہ یہ ہمیں دوسرے نہیں دیتے اور ہمیں عبادت نہیں کرنے دیتے خدا کی پہاڑ کی پہاڑ کی پہاڑ کے اوپر تو آپ کو یاد ہے جب سامری عورت بھی اسو کے ساتھ کوئے پہ جب وہ کہتی ہے ان کے دمیان میں اتنی نفرت اور تشید کی تھی کہ اسو جب اسے پانی ماتتا ہے تو وہ کیا کہتی ہے وہ یہودی ہو کر موچ سا ہوئی اسے ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپس میں کسی قسم کا کوئی اسو لوپ نہ رکھتے تھی اور وہ پھر اس سے پوچھنے لگتی وہ بھی سوال پوچھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم تو اپنے باپ یا خوب کے پہاڑ پر خدا کی پرستش کرتے ہیں وہاں پہ مذبہ تھا تو وہ کوہ کرزین کے اوپر جا کے خدا کی انگریزی میں جو لافظہ نا وہ ٹیمپل ہے اور وہ اس جگہ کے لیے جو پرستش کے لیے سما رکھتے ہیں اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر جا کر اپنی عبادت کرتے ہیں اپنی پرستش کرتے ہیں اور اپنے ہی زبیئے دوسران اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کیا کر رہا ہوں کیونکہ وہ سامریہ سے یروشلم آ رہا ہے تو کوئی بچہ تو ہوگی یہ جو یروشلم سے یہ رو جا رہا ہے وہ تو یہودی ہے وہ ٹرابل کر رہا ہے یہودی نہیں ٹرابل کر رہے تھے بیش میں سے نہیں گزر کے جاتے تھے سامریہ وہ اوپر کا روح لہتے تھے اس کا مطلب ہے وہ یہ روشلے میں ہی کسی کام سے آ رہا ہے اچھے اب ہو سکتا ہے کہ یہ سب نفرت اور حکارت جو ہم نے لے اب ایسا نہیں ہے کہ صرف یعودیوں سے بڑی نفرت کرتے ہیں سامریہ بھی بڑی نفرت کرتے ہیں کیونکہ یعودیوں کا رہیہ ہمیشہ ان کو رد کرنے والا ان کو حکیر جاننے والا ان کو کم طرف سمجھنے والا تھا تو وہ بھی کچھ خاص پسند نہیں کرتے کیونکہ تو یہ دونوں طرف سے جو ہے نفرت جو ہے اب یسو نے ہو سکتا ہے کہ ایک سامریہ کا ذکر اور سامریہ کو اچھے کام کرتے بھی اس میں دکھایا ہو کیونکہ لوگ تباک کو ہی نہیں کر سکتے تھے کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک سامریہ وہ ساری صدیوں پرانی نفرت اور وہ ساری باتیں بھول دھالتی ہوئے ایک ہی جو جی کیا کرے گا مدد کریں اب ہم واپس چلتے ہیں اس سنایڑوں پر کہ سٹوری ہم نے دیکھتی اب ہم ادھر جاتے ہیں وہاں کون ہے شرعہ کا عالم ہے ملے جھولی بیڑ ہے اب وہ وہاں پر جو ملے جھولی بیڑ ہے وہ سب کون تھے وہ یہودی تھے ٹھیک ہے اب وہ جو یہودی تھے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ یسو ایک سامریہ کو اچھے رو گناہ دکھا گاں گیا اس میں خوش نہیں کیا اللہ ہی گیا اس میں خوش نہیں کیا وہ سوچا کہ شاید تیسرہ کوئی پرسے بھرے ہوئے دل کا یہودی آجائے انہوں نے اسپیکٹ نہیں کیا ہوگا وہ کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہوگا ایک سامریہ جو ہے وہ یسو کی کہانی کا کون بنے گا ہیرو بن جاگا اور یسو جو ہے وہ اس کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کرتا ہے اس بات میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ جب یسو نے سامریہ کا نام لیا اگر سامریہ کے ساتھ وہ ساری اچھی باتیں منصوب کر دی ہوں گی تو اسرائیلی جو ہیں اور یہودی جو ہیں وہ حقہ بکہ رہ گیا ان کے موں حیرت سکھ پھلے کے پھلے رہ گیا آپ زیون کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ شاید سکھ میں بھی چلے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسو نے تمسیل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یسو نے عام عام زندگی کی کوئی راکٹ سائنس کو بتائی نہیں تھی روز مہرا کی ایک مثال دیتا ہے اور اس مثال میں ان کی آنکھیں پھول گیا اور اس مثال میں ان کی آنکھیں اس کے انٹری سے پھلتی ہیں ایک سامری کی انٹری سے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پھول گیا اب اس سٹوری میں یا اس تمسیل میں ہمیں مرتضی خیال کیا مکتا ہے ایک لابس جو بڑا خوبصورت یہاں پر بھائی نے پڑا وہ ہے ترس وہ کس کو آیا تھا سامری کو تارہن کیا ہوا کترہ کے اور لاغی بھی لیکن سامری کو کیا ہوا ترس آیا اور compassion اور یہ محبت اور ترس اور وہ جو ہے محبت اور ترس سے بھرا ہوا آتا ہے اور کہتے ہیں نام فتر تیس تیسویں سے تیسویں سے تیسویں آئے تا کہ ایک قفل جلدی سے اس کپڑے یسو نے جواب میں کہا کہ ایک آدمی یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا تیسویں سے تیسویں کے ڈاکووں میں گر گیا آپ نے تیس سے ہی گیا انہوں نے اس کے کپڑے اتار لئے اور مارا بھی اور ادموہ چھوڑ کر چلے گئے اتفاقاً ایک کہن اسی راہ سے جا رہا تھا اور اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی اس جگہ آیا وہ بھی اسے دیکھ کر کترا کر چلا گیا یہ ہم نے دوا ایدھا لیکھی تھی تیسویں سے پتیسویں آئے جاتا اور اس میں کیا ہوتا ہے وہ دو ہمیں پراکت چلے جاتا ہے اور یہاں پر کیا ہوتا ہے وہ بہانے پیچھے میں نے ذکر کیا کہ ان کے پاس کیا کیا بہانے ہو سکتے ہیں ایک بہانہ یہ ہو سکتا ہے کہ 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 میں خون سے نہ پاک ہو کر ہائکل میں داخل ہونا نہیں چاہتا پھر دوسرا رسک اپنی جان کا رسک کیوں یہ بھی بہانہ تھا ان کے پاس پھر تیسرا بہانہ کیا تھا تیسرا بہانہ یہ تھا کہ یہ سبت کا دن ہو سکتا ہے اور سبت کے دن ہم ایسا ویسا کام کیوں کریں لیکن سامری جو ہے وہ اس کا کوئی بہانہ ہمیں نظر نہیں آتا سامری چاہتا تو اس کے پاس سب سے زیادہ بہانہ تھا وہ شادیوں پرانی نفرت وہ نسلی انتیاز لیکن اس نے اس سب کو ایک سائد پر رکھا اور کیا کیا آترس کی مدد کی تو یہاں پر جو ہمیں سب سے پہلا جو لیسن ملتا ہے جو مرکزی خیال ملتا وہ یہ ہے کہ محانوں کے بغیر کسی بھی محانے کے بغیر جو ہیں آپ محبت کریں اب دوسری طرح جلدی سے ٹیمکس ہی آئیت سے لے کر ٹھونکس ہی آئیت کے پہلے حصے تر لیکن ایک سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور محل لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائی میں لے گیا اور اس کی خبر کی فرمائے فرمائے اب پھو جب شرق آلیں اس سے پہلے میرا پڑوسی کون ہے میرا پڑوسی کون ہے تو اسے کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس سامری کو اس کا پڑوسی بنا دے گا اور اس سامری کو یہ بنا دے گا تو وہ اپنے اندر ہی ایک شوق تھا لیکن ہم جانتے ہیں ایسا وہ کیوں سوچے تھے کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی برداؤ نہیں رکھتے تھے سامری عورت اور یسو کے حکالمے میں ہمیں یہ بات صاف نظر آتی ہے کیونکہ وہ کہتی ہے کہ تم تو ہم سے کوئی سلوک رکھتے ہی ہو کسی قسم کو کوئی برداؤ رکھتے ہی نہیں ہو تو کیونکہ ان کا کوئی برداؤ نہیں تھا اس لیے انہوں نے بلکل سوچا نہیں ہوا اور برداؤ نہیں تھا تو ان کی بڑی بار ڈیفائن باؤنڈرز تھی وہ حدود تھی وہ ایک دوسرے کی حد کو پا رہی نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کی ٹیرپی میں آتے نہیں ہوتے تھے ایک دوسرے سے اتنی نفرت اور حکارت بھی تو وہ مدد کرنا کو بہت 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 بات تو سامری عورت نے جو دوسرا سبق ہمیں نیک سامری عورت نے سکھایا وہ کیا سکھایا کہ حدود کے بغیر سرحدوں کے بغیر محبت اور طرف دیکھا ہے حدود اور سرحدوں کے بغیر محبت اور طرف دیکھا ہے اب ذرا اس تیسرے حصے کو دیکھ لیتا ہے چونتیسویں سے سینتیسویں آیت تک تینس کرئی ہے اور اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر سوار کر کے سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گری کی دوسرے دن دو دینار نکال کر بٹیارے کو دیئے اور کہا اس کی خبر گریب کرنا اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کر دوں گا اب کیا ہے کہ اس نے سب سے پہلے وہ کیا کیا پاس آیا حامد صرف کبھی کبھی جو ہے وہ مدد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم پاس چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اپنی جگہ پہ ہیں جس کو مدد چاہتے ہیں وہ خدا جگہ اردو کا ایک ہم نے بڑی استعمال کہتے ہیں ساں پیاسے کے پاس ہم ہے کہ پیاسے کے پاس نہیں جاتا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں چل کے پیاسے کے پاس سامری نے کیا کیا وہ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑتا ہے ہم آگے دیکھتے ہیں اپنے چانمر پر اس نے اپنی شخص کو لادا ہے تو کیا ہے وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے تو وہاں اپنے کمپورٹ زون چھوڑتا ہے اور جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر وہ فورٹ سٹیٹ دیتا ہے کیا فورٹ سٹیٹ دیتا ہے اس کے ذکموں کو تیل اور میں سے ساف کرتا ہے یہاں پر تیل اور میں ہمیں اس کے رسورسز کے طور پر نظر آتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اکنے لمبے سفر پر آرہا ہو تو وہ میں اپنے لیے لے کے جا رہا ہوں اب جہاں پر یہ میں کا ذکر ہو رہا ہے تو میں بالکل الکوہل کی بات نہیں کری کہ وہ مشروب ہے جو اس زمانے میں کی اردیس نمال کیا کرتے ہیں اس ریجن میں بڑا پوپلر مشروب ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اور گرمی کا دن ہوگا اور اس میں اپنے لیے مشروب رکھا ہوگا کہ میں اتنے انساملیہ سے جو ہائے وہ یوروشلیم جا رہا ہوں تو یہ میرے رسورسز ہیں اور کیونکہ ہو سکتا ہے ہم تربانی کے لیے جا رہا تھا تو تیل اس کا ایک کس ہا ہوں اب اس زمان میں جو میں اور تیل ہے وہ کافی اسپینسی ہو دیتے ہیں وہ سستے نہیں ہو دیتے اور پھر بھی وہ اس بات کی پروات کی بغیر کیا کرتا ہے وہ ضرورت کو سمجھتا ہے کہ اس کے زخموں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے تیل اور محسس کے زخم صاف کرتا ہے اور کیا ہو کرتا ہے کیا کیا کرتا ہے زخمی شخص کو زخم مانتا بھی ہے ہو سکتا ہے اس نے جو پشاعت پہنے اس کو کھاڑ کے اس کو تو نہیں پتا تھا کہ مجھے راستے میں ایک زخمی شخص ملے گا میں نے پٹیاں رکھنے ہیں ہو سکتا ہے اس نے اپنی قیمتی کو شاعت پھاڑی ہو اور اس نے کیا کیا ہو اس کی ضرورت کو پورا کیا اور پھر کیا کرتا ہے پڑ سبار ہو سکتا ہے اس محسوس میں کچھ پلائی بھی ہو کہ یہ بیچارہ دوں پڑکتی گھوٹ میں پڑھا پڑھا ہے اس کو پیاس بھی لگی ہوگی اور جب وہ خوش اور ہواس میں آیا تو اس کو اپنے جاندر پر سبار کیا ہوگا جاندر پر سبار کیا اور کیا کرتا ہے لے جاتا ہے پٹیائے کے پاس اور ہم اگر اندریزی میں دیکھیں تو وہ اندھ ہیں یعنی کہ سرائے ایک سرائے میں لے جاتا ہے اور اس کے سرائے کے مالک کو دیتا ہے جاکے دو دنار دیتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے اس کو کہتا ہے اور اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ اور بھی لگیا تو پھر بھی بتانا ہے ٹھیک ہے اور بھی ضرور ہے تو اگر آپ کو گھبرانا نہیں ہے میں آ کر تجھے واپس ادا کر دیگا ٹھیک ہے؟ مطلب وہ بیونڈ ڈا لیمٹس جاتا ہے یہ نہیں کہ صرف آج بس مجھے نظر آئے میں اس کی مدد کر دی لیکن جب اس میں کہا کہ میں واپس آ کر ادا کروں گا اس کا مطلب ہے وہ خبرگیری کے لئے واپس گیا ہوگا اس کا ارادت تھا کہ میں اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گا اور میں اس کے لئے واپس جاؤں گا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری چیز جو ہمیں نیک سامری سکھاتا وہ یہ ہے کہ بوجھ سمجھ کرنا ہے بورڈن سمجھ کرنا ہے ٹھیک ہے؟ تین چیزیں جو نیک سامری جو ہمیں سکھاتا ہے بہانوں کے بغیر پہلی چیز کیا ہے بغیر کسی بہانے کے دوسری چیز کیا ہے بغیر کسی باؤنڈری کے بغیر کسی حد بندی کے اور تیسری چیز کیا ہے بوجھ سمجھ کر نہیں اب ہم اس کو جلدی سے دیکھتے ہیں کہ جو دین کے دار ہے جو مدد کرنا چاہیے تھی کہ وہ نے نہیں کی ایک نے کی جو پہلا تھا وہ کانہین کا اور کانہین جو ہے وہ شریعت کو رکھے جائے شریعت جو ہے وہ سکھاتی ہے پر ہماری مدد نہیں کرتی ٹھیک ہے کہ ہم نہ جان پائیں دوسرا جو لاوی ہے وہ نبیوں کو نبیوں نے کلام بکھایا پر ترس نہیں نہ نظر آتا اور ترس کے اور محبت کے پریادت ہو ہے وہ نجات کی نہیں اور ٹیسرا جنے سامنے کو یسو کو ریپیزنٹ کرتا ہے کیونکہ اس نے ترس تھا کیونکہ اس کے دل میں ترس آیا اور وہ جو بچانے والا کون ہوا جس نے ترس تھا اور آج ہمیں سیکھا کے میرا پڑوسی کون ہے اچھا اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ یسو سے پوچھتا ہے یسو پھر اس سے پوچھتا ہے کہ ان پینوں نے سے کون تھا اب بنام بھی لے سکتا تھا بنام بھی لے سکتا تھا لیکن وہ اتنا شرم بندہ تھا کہ اس نے کترا کر ایک لفظ کے جواب کو لمبا کر کے کہا کیا تھا وہ جس نے اس پر ترس تھا وہ جس نے اس کی مدد کی اور پھر اس سے پوچھتا ہے یا اچھا خدا ہم اپنے کناب کے نسیبے سے ایک منٹ کے لئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنی سکھیوں